تنازع کشمیر ایک ایسا معاملہ ہے جس دے باریچ بھارت چاندہ ہے کہ دنیا انو یکسر فراموش تے نظر انداز کرتے لیکنو ایسا کرنج کامیاب نہیں ہو پایا گزشتہ تریٹ برستو کیتے جانا لے سیاسی داؤ پیج شیری وادیاں تے صفا کانا کروائیاں تے باوجود کشمیری باشندے اجوی آزادی تے خواہاں نظر آندے نے وادی کشمیر تے بھارت تے فوجی قبضے تے باوجود مضاحمت تے احتجاج تے شول اجوی بلند ہو رہنے ایس مقبول عوام تحریک آزادی تے دو بڑے اہم تے نمائی اثرات مرتب ہوئی نے اس نے بھارتی اسٹیبلشمنٹ نو بھی تقسیم کر دیتا ہے پچھلے دن کٹ پتلی وزیراعلا مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے کٹ پتلی اسمرین الخطاب کر دیاں اے تک کہہ دیتا کہ مسئلہ کشمیر ہونا دی حکومت تو زیادہ اہم ہے تے بھارت تے پاکستان مسئلہ کشمیر حل کرن عمر عبداللہ نے بھارت نو مخاطب کر دیاں کیا کہ تسی سانو بھارت دی ریاستہ تو الگ نہیں کہن دے تے اگر اسی بھارت دا اٹو ٹنگ کہلان دیاں تے سانو ایک علیدہ مقام دیتا جاویں ایک خاص گرجہ جو ہے وہ لینے کی بات ہوتی ہے تب آپ کہتے ہو تین سو ستر ہٹا دو آپ کے اور باقی ملک کی ریاستوں میں تو ہی فرق نہیں ہے لیکن جب بار بار اٹو ٹنگ اٹو ٹنگ اٹو ٹنگ کرنے کی بات ہوتی ہے پھر آپ ہمیں ایک الگ جو ہے درجہ دے دیتے ہو ہمارا ایکسیشن ہوا ہم نے کچھ مطلب ایک اگریمنٹ کے تحت ایکسیل کیا لیکن جس مطلب ماحول میں جس اگریمنٹ کے تحت ایکسیشن ہوا اس کو آہستہ 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 کاتے گئے اب لوگوں سے کہنا کہ آپ اگریمنٹ ہے لیکن اس اگریمنٹ کا پالن صرف آپ کرو گے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے پالن کی لوگوں کو دکھ نہیں ہوگا اس بات کا تو کیا ہوگا عمر عبداللہ دیز بیانتے بھارتی حلقیاں وچھ کھلبلی مچ گئی خصوصا پی ڈے پی نے سخت پرحمیدہ اظہار کیتا انتہا پسند ہندوستانی جماعتہ سچ پرداشت نہ کر سکیا انہوں نے قرآن بنایا لیکن یہ ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور ہماری آواز کو لوگوں کے سامنے نہیں آنا دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہ سارا کیا مجھے لگتا ہے یہ حریر کے آجنڈے پر ساری سرکار چل رہی ہے حریر کا آجنڈہ یہ لاغو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہونے نہیں دیں گے جمہو کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک آبین ہنگ ہے یہ مرتے دم تک رہے گا اسے کوئی لگ نہیں کر سکتا ہے اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس یہ دونوں مل کر یہاں پر راشتبادی لوگوں کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں اور جس ریاست کا چیم منسٹر یہ کہتا ہے کہ بھارت کا آٹوٹ آنگ نہیں ہے جمہو کشمیر ریاست میں سمجھتا ہوں کہ اس چیم منسٹر کو جمہو کشمیر کا جو کانسٹیٹوچن ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کشمیریاں دا موجودہ حجان انہا دے اندر ابلدہ لاوائے تے حالیہ تاریخ دا سب تو خطرناک بہران ایس لئے کہ بھارتیاں دے تمام حرب ناکام ہو گئے نے سوال اے وے ایک ایسا نوجوان جنہیں اپنی اکھی ازازی دے نارے دو کھولی ہوئے انڈیا دا بیمانہ کردار دے ظالم چہرہ ویکھیا ہوئے او کس طرح اپنی ریاست دے انڈیا نا الالحاق دے راضی ہو سکتا ہے کیمرمن یاسر شہزاد دنال حماد عارف اپنا نیوز اسلام آباد